لیکن دوستو اشرف آسپنی ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ میں حاضر ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے جنگیو گروپ اس کی آج ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے آج چھے جون کو میں اسے پڑھ رہا ہوں اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ ہے سابق بزریعظم عمران خان کی طرف سے اتصاب کے نظام کو موثر بنانے کے لیے مقرر کیے گئے مرزا شہزاد اکبر کی اپنی اربع روپے کی وارداتیں سامنے آئی ہیں مامن خصوصی جناب شہزاد اکبر صاحب اپنے ہوتے سے معذولی کے بعد فوراں گروپ چلے گئے تھے اخبار لکھتا ہے کہ تازہ ترین سرکاری روپورٹ میں انتشاف ہوا ہے کہ مرزا شہزاد اکبر نے اتصاب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری صدق پر اپنے گروپ بنا کر اربع روپے کی جائداتیں بنائیں شہزاد اکبر نے چودری عبد المجید کو فراہ احسن جمیل کجر اسوان بزداری اور غزیر اللہ پنجاد کے بھائی احسن جعفر مزدار کے ذریعے اپنا نیٹ ورک کا حصہ بنایا شہزاد اکبر نے چوبیس جنوری دوزار پائیس کو استیفہ دیا تھا اور سابق وزیر عظیر عمران خان نے نے مسلم نقنون کا کڑا اعتصاب کرنے کے لیے اپنا معاونے خصوصی برائے اعتصاب مقرر کر رکھا تھا مگر سرکاری مسائل اور سرکاری افسران کا استعمال بھی کیا گیا اور کئی نسلوں کے لیے انہوں نے پیسہ کٹھا کیا اور منظر سے گاہد ہو گئے یہ اس رپورٹ کی بات ہے جس کا حوالہ نیوز پیپر میں ہے رپورٹ کے مطابق بطور ایف آئی اے سر برا شہزاد اکبر نے عالی حکومتی اہل کاروں اور چند ایک کارواری شخصیوں پر مصفل اپنا پتہ خور نیٹ ورک تشکیل دے رکھا تھا جو کہ بھرونے ملک سکینڈرز میں ملاوث لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال ہوتا تھا تو یہ جناب صورتحال ہے اللہ کیا کرے اب اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا پیسے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جازل دیجئے اللہ حافظ